درشکو نمسکار للیت کلا سمواد میں آپ سبی کا ہر دیکھ ابھی نندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شکروار کو کوئی نہ کوئی ایک نیا کلاکار ہم آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور آج جن مہمان کلاکار سے آپ کو ہم ملانے جا رہے ہیں وہ ہیں شریمتی ممتہ دھرمہ جی جو مولتہ کوڈگر سے تعلق رکھتی ہیں ممتہ جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے کس آرٹ گیلری میں ہمیں آپ سے کچھ بات چیت کرنے کا افسر مل رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کتنی خوبصورت جو آپ نے یہ پینٹنگز اپنے آرٹ گیلری میں لگائی ہیں آرٹ کی طرف اس یونک سی ایک آرٹ بولوں گا اس کو میں اس کی طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے ہوا لالیت کلا سمبارٹ ٹیم اور درشکوں کو میرا نمازکار سر بیسے تو مجھے بچپن سے ہی شوق ہے آرٹ کی طرف میرا رو جان بچپن سے ہی ہے پر میں نے کہیں پروفیشنللی اس کی ٹریننگ نہیں لیا جی جو بھی کرتے ہوں کچھ سے ہی کچھ سے ہی کچھ سے ہی کرتے ہوں اور ایکشل میں میں مہری سے پہلے کرتی تھی پھر میں نے چھوڑ دیا تھا بیچ میں تو کوویٹ جب پیریٹ تھا تو اس کے بعد میں نے پھر سے ری سٹارٹ کیا یہ لوگوں کو میں نے جب دیکھا کہ کافی لوگ کافی کچھ کر رہے اپنے ٹیلینٹ کو اُبھار رہا اس ٹائم میں تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کچھ الگ اور ڈیفرینٹ کروں مجھے کچھ تو نولیج تھی آرٹ کی تو میں نے پھر ری سٹارٹ کیا یعنی مہا ماری کو آپ نے تھوڑا ایک سکارن تک ڈھنسے لیا تو بہت اچھی بات ہے درشکو جیسے کہ آپ جانتے ہیں فائن آرٹ میں بہت ساری ویدھائیں آتی ہیں اس میں ایک اپلائیڈ آرٹ بھی ہے لیکن اپلائیڈ آرٹ میں بھی جو ممتہ جو کام کر رہی ہیں اس میں الگ الگ آرٹ ہم یہاں دیکھ پا رہے ہیں ان پینٹنگز کی مارفت جیسے میٹل آرٹ گلاس پینٹنگ ہیں اور تھرڈ پینٹنگ میں میں یہ دیکھ پا رہا ہوں میں یہاں پہ تو ممتہ جی کی زبانی ہی سنتے ہیں کہ یہ جو میٹل آرٹ ہے کیونکہ مجھے تو اس کے روبرو ہونے کا بہت ہی کم موقع ملا ہے لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکل سی ویدھا ہے یہ تنک درشکوں سے اپنی اس چیز کو بانٹے ہیں کہ جیسے آرٹ ہمارے یہ میٹل آرٹ کی یہ پینٹنگز پڑی ہیں بودھ ہیں یا یہ اپنے کرشن جی ہیں ان کو بنانے کس طرح کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک عام درشک جو ہمارا دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہیں تو وہ کیسے سمجھے کہ یہ پینٹنگ واسطوں میں ہے کیا سر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کے سامنے ایک شیٹ پڑی ہے یہ ایک ایلومونیم کی شیٹ ہوتی ہے تو یہ میں جو ہمارے کچھ پڑی ہے یہ 36 گیج کی شیٹ ہے گیج بطلب ایک میزرمنٹ کی شیٹ ہے یہ سر جیسے لے 32 گیج تک ہوتی ہے سب سے چھوٹا گیج ہوتا ہے 32 گیج سے کم بھی ہوتا ہے وہ اتنی آپ کی پتھلی ہوتی جائے گی شیٹ تو اس کو ہم پہلے پہلے کریں پہلے 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 کچھ پیٹ چھوٹاản ہے تو ہم اس کو ان заб پھر آپ سامنے دیکھ پا رہنگے کہ ہمارے ٹولز پڑے ہیں اس سے ہم اس کو ایمبوس کرتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرف کو ہی ایمبوس کرنا ہوتا ہے نہیں تو آپ کے دوسری طرف کو دینٹ بھی پرسکتا ہے یا فٹ نہ جائے آپ کی شیٹ اتنا ہی بھار آپ کو دیں گے تو پینٹی کا جو مول حصہ ہے وہ آپ کو مطلب اس کے سہار ہی بناتا ہے یا اس کو پہلے ہی نکال کے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ پینٹ کرنا ہے ہم پہلے اس کو ایمبوس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پینٹ کرتے ہیں مطلب یہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو آپ کی بیک سائیڈ ہے جب ہم اس میں ایمبھار لے کے آتے ہیں تو یہ کچھ ایمبھار دینے کے بعد اس طرح کی دیکھتے ہیں یہ ایمبھار آ کے اب آپ کو اس میں کچھ خاص سمجھ بھی نہیں آ پا رہا ہوگا کہ یہ کیا بنا ہے اس کے بعد ہم جیسے آپ اپنے پیچھے کرشن جی کی بینٹنگ دیکھ پا رہے ہوئے اس کے بعد ہی ہم اس پر کلر کرتے ہیں پھر آپ کو یہ پورا سمجھ آئے گا کہ آپ ایکشن میں کیا بن پا ہے تو یہ کافی درہ کام نہیں ہے اس میں جیسے آپ کوئی کرتی ڈیویلپ کرتے ہیں ہاں جی سر جیسے یہ آپ کے سامنے جو پڑی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوگے یہ میں نے دو فیشز ٹریس کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو ابھی تو صرف یہ ہم نے ٹریس کر کے اور اُبھار لائیں گے اس کے بعد یہ جب دکھے گے تو آپ کے پیچھے جو پینٹنگ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اس طرح کی ڈیویلپ کرتے ہیں بودھ کی بھی الگ الگ مدرائے ہیں تو یہ اپنی دھیان مدرہ میں بیٹھے ہوئے تر شائع کی ہے اس میں تو میٹل آرٹ میں یہ کی نکشک علاوہ اگر ناکھوں سے لے کر آپ صرف تک پہنچیں ہر اُبھار کو آپ اپنی تولیک سے نکالنے کے لئے جانتے ہیں ہاں جی ہاں جی اس کو صرف ہم پہلے ہم جو ہماری ٹولز ہے اس سے پہلے ہم اس کو اُبھار لاتے ہیں مالو آپ کے فوٹ بننے ہیں آپ کی فیز بننا ہے آپ کے ہینز بننے ہیں تو ہم اس کو پہلے اُبھاریں گے اس کے بعد ہی آپ کی اس پر پینٹنگ ہوئے گی پھر وہ آپ اس کو اُبھار رہا باقی جو لاتے ہو وہ پینٹنگ کر کے لئے اچھا جیسے سامنے یہ رادہ کرشن کی پینٹنگ میں دیکھ پا رہا ہوں اس میں اور یہ ہمارے پیچھے کرشن کی پڑی ہیں اس میں یہ تو ایک قسم سے ملو ایک ایس تھٹیکلی ڈیویلپمنٹ ہے تھوٹس کی کی رادہ ہے ہاتھ میں بانسوری ہے اس طرح کی پینٹنگ جب آپ ڈیویلپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر کیا بھاو رہا تھا بطور کلاکار کیا بھاو رہا تھا اس میں سر میں زیادہ سے زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ پہلے پینٹنگ کو جتنا اُبھار کے لاسکے اُتنا میں اُبھارنی کی کوشش کر دوں گی درچہ اس کو پہلی بار میں ہی دیکھ کے سمجھ جائے کہ آپ نے کیا بنا ہے کیونکہ اب جب آپ کئی جگہ پہ دیکھتے ہوں گے موڈرن آٹ میں کچھ پینٹنگ آپ کو عام لوگوں کو کچھ پینٹنگ نہیں سمجھ میں آگے تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو پینٹنگ ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایک چل میں بنا کیا ہے جیسے آپ اس میں دیکھ پا رہے ہوگے کہ پہلی نظر میں آپ دیکھ پا رہے ہوگے کہ وہ کرشن جی اور رادہ جی بنے ہیں اور وہ ایک نردیا گھٹے ہوئے مدرہ میں بہتا ہوں تو جیسے یہ کرشن اور رادہ کی پینٹنگ بات کر لیتے ہیں تو اس پینٹنگ کو بنانے میں لگ بک کتنا وقت آپ کو لگ جاتا ہے سر اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھ پا رہے ہوگی تو اس میں کافی باریکی کام ہوگا ہے تو اس میں پندرہ دن تک لگ جاتا ہے پندرہ اور کنٹنیشل اس میں کام کریں ہاں جی سر پر اگر آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے ہو تو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو کیونکہ اس میں اُبھار والی کرتی ہے اس لئے اس کا فریم بھی اتنا آپ نے کافی بھاری بھرکم سا بنایا ہے ہاں جی سر کیونکہ اگر آپ کو اتنی بڑی پینٹنگز کہیں پہ لگانی ہے تو اس کے لئے آپ کو فریم بھی obvious ہے کہ تھوڑا سا بھاری لگانا پڑے گی سیکنڈ ہی ہم جیسے گلاس پینٹنگ پہ بھی آپ نے بہت بڑیا کام کیا ہے جیسے آپ کے بیک سائیڈ میں بھی دیکھ پا رہا ہوں اور رنگوں کو کس ڈنگ سے آپ نے تارتم میں جوڑا ہے ایک سمباد بھاوہ آپ نے پیدا کیا ہے تو اگر ہم comparison کریں ایک metal art کی یہ گلاس پینٹنگ سے اس میں کتنا فرق ہے اور کتنی کام یاد زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے سر metal میں تو آپ کو پورا emboss کو اُبھارنا پڑے گا شیٹ کو اس کے بعد ہوتا ہے گلاس پہ آپ directly پینٹنگ کر سکتے ہوں اور دوسرا آپ دیکھ پا رہக ہوں گی جیسے کمیٹل میں آپ دیکھ پا رہ ہوں گے اس میں ہم نے ایک ہی کلر کو ڈیفررن ڈیفررن ڈیفررt دیئے یہ ایک ہی طرح جیسے آپ کسی پینٹنگ کے اس کے رانے کے دارک glass پینٹنگ کو اس کلر کو ہم نے ترپین ملا کے اپنے حساب سے شیڈنگ دی گئے تو جہاں تک گلاس پینٹنگ کا حساب اس کے کلرز ہم آپ کو مارکٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں آپ کو جیسے کلرز ہی ہوتے ہیں آپ ویسے بنا سکتے کچھ آپ مکس ہیں میچ کر کے بھی بناتے ہو اور ساپ نے جو آپ دیکھ پڑ ہوگے گلاس پینٹنگ کی کلرز آپ کو تھوڑے سے برائیٹ نظر آ رہے ہیں اور ایک بہت خوبصورت جو ہمیں ممتہ جی کی جو کرتیاں نظر آتی ہیں وہ تھریڈ پینٹنگ میں بھی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم تھریڈ پر ہم بات کریں تھوڑے نیجی سوالات ہم آپ سے کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کوٹکھائی سے آپ کی شادی ہوئی کوٹگڑ کے لیے جرول کے لیے آپ کے بیچ میں ایسے پریرنا سروت کون رہے ہیں ملکہ انسپیریشن کہاں سے ملی جیسے آپ نے کہا تھا سروت کون رہے ہیں لیکن آپ کے پاس آٹ سبجیکٹ ملکہ پینٹنگ مگر آپ نے نہیں پڑا ملکہ کالج میں رہتے ہوئے تو یہ جو آپ کے اندر ایک پیشن کریٹ ہوا آٹ کے پرتی یہ کوئی ایک اکسپک گھٹنا تھی آپ کی جین میں کوئی چیز تھی کوئی آپ کی پریوار میں کوئی اس طرح کے لوگ ہیں نہیں سر ہمارے پریوار میں کوئی اس طرح کے نہیں ہے شاید بچپن سے ہی میں آرٹ سے ریلیٹی جتنی بھی چیزیں پہلے میں چھوٹی چیزیں بنا پیٹی جیسے جیسے سکول کالج میں جیسے پروژیکٹس کی ہوتے تھے جیسے زیادہ تر کام چاہارٹ بناتے تھے تو میری کچھ سب سے الگ اور ڈیفرنٹ ہوتے تھے سارے کام مجھے ہی ملتے تھے سکول میں بھی تو اسی وجہ سے دیرے 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 کرتے کرتے میں نے ہابی کلاسز جوائن کی تھی کچھ ٹائم کے لیے میریج سے پہلے میں بہت جاتی تھی تو اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ آفٹر میریج تھوڑی پیملی کی رسکتے ہابی کلاسز میں آپ پینٹنگ سکھتے تھے مولتا ہاں جی سر تھوڑا سا میں نے برشز کو کس طرح سے پکڑتے ہیں کیسے آپ کے سٹوکس جاتے ہیں کیسے کلر کو مکس کر کیا جاتے ہیں لیکن پینٹنگ سے آپ تھرڈ کی طرف یا یہ میٹل کی طرف کیسے گھومیں سر ایکچل میں جب میں نے اپنی پرس تھرڈ پینٹنگ بنائی تھی ایٹین یرز بات کووڑی ٹائم میں تو گھربلوں نے کافی انسپائر کیا کہ بھی آپ بناو بناو آپ کو آٹ آتا ہے آپ نے چھوڑ دیا ہے تو دیرے دیرے کرتے ہیں جب میں نے پرس پینٹنگ بنائی تو کافی پسند کی سب نے تو اس طرح سے بناتے بناتے ہیں آپ کے اندر ایک انہیبیٹیٹسی کوالیٹیز تھیں کلہ کے پرتی کچھ پورو جم کا کچھ پراربد کا بھی اس طرح کے ہوتے ہیں شاید ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ اسی شور کی دیوی دین ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح میں آپ کے اس آرٹ گیلری میں دیکھ با رہا ہوں کافی محنت کا آپ نے کام کیا اور بہت ایک خوبصورت دنگ سے اس کو سجایا ہے تو گھر والوں کس میں کتنا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ گھر والے فیملی فرنس کا سپورٹ نہ ہو تو اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کیونکہ بہت زیادہ وقت مانگتی ہے ہاں جی سر کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کچھ کری ہی نہیں کیونکہ زیادہ تر کام جیسے لے جانا لانا وہ سب میرے ہزبین کرتے ہیں کیونکہ اوورال ایکسپنس بھی ہے نا یہ کام کیونکہ اتنا آسانی سے رنگ بھی مہنگے ہیں اور یہ میٹل بھی مہنگا ہے کام تو چلو جو بھی ہے تو ہم تھریڈ پینٹنگ میں آتے ہیں تھریڈ پینٹنگ میں بھی آپ نے جیسے ہمارے یہ سامنے ایک بہت سندر کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ بڑی یونیک سی کرتی ہے تو یہ تھریڈ پینٹنگ جو میں سامنے دیکھ پا رہا ہوں اس میں آپ نے کیا درشانے کی کوشش کی ہے سر ایک طرح کا یہ موڈرن آٹ ہے اور یہ میں نے اردھ ناری شوئر کا فیس کو اُبھارنے کی کوشش کی ہے تھریڈ کے دور مطلب ایک طرف آپ دیکھو گے تو آپ کو ہاف آئے شیو کی دیکھے گی اور ایک طرف سے ہاف گوری ماں کی آپ کو بندی نظر آ رہی ہوگی یا ان کے جھوڑے میں آپ کو پھول نظر آ رہا ہوگا اردھ چندر میں آپ کو شیو نظر آ رہا ہوں گے یہ اردھ ناری شوئر کے روپ کو میں نے درشانے کی کوشش کی ہے بہت خوبصورت پینٹنگ اور اور بھی آپ نے جیسے یہ تو سامنے والی پینٹنگ تو چلو بدھ کی ہیں اس میں ان کے جو ہاتھ کی مدرہ ہے جیسے ہمارے منگولین آرٹ میں ہیں یا جتنے بھی بدھزم کی جو میں کرتیاں ملتی ہیں اس میں عموماً یہ چطر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یوں کر کے ایک شانتی کا ایک پرتیک ہاں جی سر لیکن جو یہ سامنے جو ہمچل پردیش پر جو آپ نے کونسنٹریٹ کیا ہے بہت ہی خوبصورت کرتی ہے اس پہ کافی باریک کام مجھے لگتا ہے یہ کہ اس میں آپ نے ہمچل کے وادی انتر سے لے کر یہاں کا جو ہمارا پریدھان ہے پہراوا ہے اور بھی بہت کچھ اس کے بارے میں کچھ آپ کہیں کہ یہ جو کرتی ہے یہ دھاگے سے آپ نے تیار کی کتنا اس میں وقت لگا اور کیا ایک قسم سے آپ کے سامنے چون ہوتے تھے کہ آپ اپنے پردیش کے کلچر کو بھار رہے ہیں سر دیکھیں کہ میں ہماری کلچر کو بھار رہے ہیں یہی ریزن تھا اس پینٹنگ کو بنانے کا آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں اپنے پوڑھڑ کی درس جو سب سے لاسٹ کے لیڈی ہے ہاں جی ہاں جی سر تو میں نے اس کو اپنے رنگ اور اپنے تھریڈ کی مادیم سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا اس طرح کا پہناوا یہاں پر چلتا ہے پھر بیچ میں دیورت اٹھائے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اور بھار دیا اندر بجاتے ہوئے ہمارے جنتری جن کو آپ کہتے ہو وہ چاہ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوگے تو ہمچل ٹوپی کو بھی آپ کو سیم دکھری ہوگی جیسے ٹوپی بندی ہے تو وہ ایک ایک تھریڈ کو کٹ کر کے اس میں پیسٹ کرنا یہ تھوڑا مشکل رہا ہے تو میں کوئی ایک پینٹنگ کو بنانے میں لگ بگ لگ بگ 26 days لگے تھے سر اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے اور اب یہ بھی آپ اس میں کوئی سمبھاونا ڈھونٹتے ہیں کس پہ یہ بھی ہو سکتا تھا ہاں سر وہ تو ہے یہ کبھی بھی کسی کلاکار کو یہ کوئی نہ کوئی کمیا تو نظر آتی ہے اپنی پینٹنگ میں بنانے کے بعد بھی اور تھریڈ پینٹنگ میں ایک کرتی اور میں میرا خیال سے اپنے پیچھے جو اپنے سجائی ہے اس کرتی میں آپ نے کیا دکھانے کی کوشش کی ہے سر اس میں میں نے رادہ کرشن جی بنایا ہے تو یہ پریم مدرہ میں رادہ کرشن جی ہے تو میں نے یہی درشانے کی کوشش کی ہے اس میں رادہ کرشن کا پریم درشانے کی کوشش کی ہے اور جو آپ سائل میں کلرز دیکھ رہے ہو وہ میں نے شیئر دیا ہے ایکریلی کلرز کے ساتھ کیونکہ آپ بیچ کا پارٹ دیکھ رہے ہو وہ میں نے تھریڈ سے بنایا ہے اور جو آپ سائل کے کلرز اس میں دیکھ پا رہے ہوں گے وہ برائیٹنیس بڑھانے کے لیے میں نے اس کو ایکریلی کلرز دیکھ رہے ہو یہ جو ڈیفرنٹ کلرز ہیں اس کی کیا سا ایکولوجی ہے جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں کہ کس چیز کے لیے کون سا کلر استعمال کیا جائے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جسے آپ بودھا کی اگر آپ پیچھے پینٹنگ دیکھ رہے ہوں گے بودھا کی پینٹنگ جو آپ پہلے بہتے ہیں اس میں اگر آپ کلرز دیکھ رہے ہوں گے بیچ میں وہ جو بنایا ہے بودھا وہ تھیر سے بنایا ہے لیکن آپ جو سرکر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ ایک آرٹس کی نظر سے دیکھو گے تو وہ بودھا کا اورہ آپ کو نظر آئے گا اور ایک طرح سے اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو سائل سے ریبر بیٹھتی بھی نظر آئے گی کلر کے معاقیم سے میں نے وہ درشانے کی کوشش کی گئی تو ہر کلرکار اپنے اپنے ایک من ستھیتی کے نصار کیونکہ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو سائل سے ریبر بیٹھتی بھی نظر آئے گی آپ کو اور بیچ میں بودھا دھیان مدرہ میں بیٹھ کے اور وہ ان کا اورہ چاروں طرف سے پہلا ہوا اور بیچ میں کسی بھرکش کے پتے جھڑتے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جس کے نیچے وہ بیٹھیں جب بھی آپ کوئی پینٹنگ کرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی آپ میٹل میں ہو گلاس پینٹنگ میں ہو یا تھریٹ پینٹنگ میں ہو کبھی پینٹنگ کرتے کرتے کوئی ایسا ابھی الہام کوئی ایسا گزرا ہے کہ آپ کہیں ٹرانس میں چلی گئی ہو ایسا کوئی آپ کو کبھی بودھ ہوا ہے جیسے عمومن کلاکاروں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں سر کئی پر ہوتا ہے جب ہم پینٹنگ بناتے بناتے اتنی ہو جاتے کہ ہم اپنا سارا سٹریس ساری ٹینشن سب بھول جاتے اور ہم اس میں بلکل ہی مغموم ہو جاتے بناتے بناتے کیونکہ تب ہی تو اتنی خوبصورت اور باروکیاں چیزیں آئیں گی کیونکہ پینٹنگ ایک ایسی چیزیں پینٹنگ ہوگی آپ کا اگر آپ میوزک دیکھیں تو ایک ایسی چیز ہے جو سٹریس کو کافی دور کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے کہ جب بناتی ہوں تو اس وقت مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس یہ بناتے رہو اور بناتے رہو اور میں ایسے کرتے کرتے ایک سے اتنی ساری آپ کے سامنے دکھ رہی ہوگی ممتہ مجھے ایک چیز اور آپ سے پوچھ رہی ہیں اور شاید تھوڑی عجیب سی بات شاید مجھے لگتی ہوگی اتنے بڑی آپ نے پینٹنگ بنائی ہے اتنی خوبصورت آپ کے آرٹ گیلری ہے اور یہ تو کافی کم ہی آپ نے پینٹنگ یہاں پہ رکھی ہیں جتنی یہاں پہ جگہ ہے آپ ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئی ہیں ایسا کیوں سر ایک چل میں میں نے آپ صرف ابھی بنانے پہ فوکس کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں کچھ میٹ پس میٹیریل ہو کچھ میٹ پس بنا ہو تو تب ہی میں لوگوں کو دکھا پاؤں گی کہ میں نے کچھ بنایا ہے جب آپ کے بس کچھ پوگا ہی نہیں دکھانے کو تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گے اب آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے دیکھا تو آپ کو لگا کہ ہاں کافی کچھ بنا ہے اگر میں اگر ایک پینٹنگ بنا لوں اس کے بعد دکھاؤں گے کیا تو اب میں چاتم کی بھی جیسی کافی ساری بن گے تو میری ایک ایک ایگزیبیشن لگ جائے تو اس کے بعد ہی میں یہ کافی ہل بھی کر رہا ہے کلاکاروں کی اور ایگزیبیشن تو لگ بگ ہر ہفتے لگتی رہتی ہے سر دیکھئے ابھی میری لگ بگ لگ بگ 30 پینٹنگز ہوئی ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ ایک دیکھ پا رہوں گے تو میں چاہ رہوں گے 10 یا 15 پینٹنگز اور بن جائے تو آپ جیسے دیکھ پا رہوں گے کہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے ایک پینٹنگ کو بنانے کے لیے جیسے ہی میری ساری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ویسے ہی میں ایگزیبیشن لگا دوں ہم جب لگتا ہے کہ ایگزیبیشن سے ایک تو آپ بھاشا کلاکار سنسکرٹی جو ہمارا ابھی بھاگ ہے کیونکہ شاید ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ابھی اس طرح کا کلاکار بھی ہمارے شملہ میں موجود ہے میرے لیے بہت ہی ایک خاص موقع ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں پرموٹ ہو پا رہی ہوں آپ لوگوں نے میری کلاکو سرہا ہے نہیں چلیے ہم تو جسٹ کلاکاروں کے پریٹ فارم دینے کی کوشش کرتی ہیں باقی تو آپ کا اپنا کمال ہے سب کچھ یہ اچھا ایک چیز اور بتلائے مجھے جیسے یہ سامنے والی پینٹنگ میں دیکھ پا رہا ہوں یہ شاید آپ کے بیٹے کی کرتیاں ہیں ہاں جی سر یہ تو آپ نے بیٹے کو بھی اس میں کچھ گیان دینے کی کوشش کی ہے یا نیچرل ہے بیٹا بھی نہیں سر وہ اس کا خود کا آرٹ ہے میں نے اس کو نہیں بتایا ہے کہی کہی پہ کچھ بارے کیا بتا دیتے ہوں باکی وہ خود سے بناتا ہے جیسے آپ پہلی پینٹنگ اس کی دیکھ پا رہے ہوں گے وہ آپ کا اس نے پینسل سے بنایا ہوئے تو یہ بیوکا ننجی بنے پینسل سے اس نے شہیڈنگ ریڈنگ دے رکھی ہے باکی اس سے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو وہ دودل آر کرکے ہیں اس نے سکیچے سے بنایا ہے اچھا یہ ٹینوس پہ ہے یا کاغذ پہ ہے یہ سر ایک شیٹ ہوتی ہے اور یہ دوسری والی پینٹنگ بھی سر ہاں جی یہ دودل آرٹ کرکے ہیں یہ ایک شیٹ پہ بنایا ہے نہیں اس میں بھی کافی باریکیاں ہیں نائد کا بچہ بھی اچھا ہی بنایا ہو یہ تو آپ کے چلو ایک آرٹ کا ایک ہماری باتجیت ہو رہی ہے بیچ میں شملہ کے سندرب میں یا ہمچل کے سندرب میں کبھی آپ کسی ایسے آرٹس سے ملیں جو کالاؤں کے لیے سمرپیت ہیں جیسے پینٹنگ والے ہمارے بہت اچھا چھے لوگ ہیں یہاں پہ سکلپٹر والے بھی ہیں نہیں سر ابھی ایسا کسی سے ملنے کا مجھے نہیں افسر پردام ہوا ہے نہیں میں اس اینگل سے اس سوال کو جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کسی دوسرے آرٹس سے جب ایک آرٹس سے ملیں گے کلچرل ایکسٹین کا ایک دائرہ شروع ہوتا ہے تو شاید آپ کو نیا وزن دے پائے آپ کی کلا میں کچھ اور نہیں دھارا ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس فائن آرٹس کولیج بھی ہے بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کی کلا وہاں کے بچوں کے بیچ میں بنتے ہیں ہاں جی سر اگر موقع ملتا ہے مجھے ان فیوچر میں کسی بھی بڑے گرو سے سیکھنے کا یا کسی کو اپنا آرٹس سکھانے کا تو میں ضرور چاہوں گی کہ میں لوگوں تک اپنا آرٹس پہنچا ہوں اور بچوں کو سکھاؤں بھی اگر مجھے موقع ملتا ہے ان فیوچر تو میں ضرور چاہوں گی آپ کا کلا میں ultimate destination کیا ہے مطلب آپ کیا چاہیں گے زندگی میں ابھی تک جو آپ نے کیا ہے یا آپ اس راستے میں چل رہے ہیں کوئی آپ لگتا کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسا لکش ہے کہ مجھے وہاں تک تو ضرور پہنچنا ہے ہاں جی سر میں جب بھی مطلب کسی ہمچل کے آرٹس یا کسی بھی کلاکار کو دیکھتی ہوں کہیں تک جاتے ہوئے تو میرا بھی مند کرتا ہے کہ میں ابھی وہاں تک پہنچ باؤں کیونکہ ریسنٹلی ابھی مجھے ان کا نام تو یاد نہیں ہے ایک سر ہے ان کو ابھی راشپتی جی سے اوارڈ ملایا ہے تو مجھے ان کو دے کے انسپریشن ملتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری کلا کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی پہچان بڑھیں جیسے ہمارے اکمہتر ہیں جنہوں نے کامرا پینٹنگ میں کافی کام کیا ہیں ابھی میرا خیال سے کچھ سالوں پہلے ان کو پدم شریف ہی بھی کچھ کرے مطلب کلا کے کشیتر میں اور ہیمچل میں تو میرے خیال سے تین چار جیسے آپ کا سولن کالج ہے یا آرکیم بھی ہے دھرم شالہ بھی ہیں شاید اور فائن آٹس کالج تو ہے ہی تو یہاں مجھے لگتا کہ کلاوں کے لیے کافی اچھا کام کیا جا رہا ہے اور جب آپ ایگزیبیشن کے مادہم سے لوگوں کے سامنے آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ایک بطور پرسن بھی بلائیں گے وہاں پہ کیونکہ فائن آٹس کی یہ بھی ایک ودا ہے موڈرن آٹ میں جس کو مان سکتے ہیں تو اچھا ہم آپ کیلئے دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کلاوں کو اور گھر گھر تک پہنچائیں آپ جیسے کوڈگر سے تعلق رکھتے ہیں کوڈگر تو سیبوں کی ویلی کہی گئی ہے کبھی اس پرکرتی پردت جو چیزیں ہیں اس پر بھی آپ کو کبھی سوچتا ہے ہاں جی سوچتا ہے بہت 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 چیز ہو کے نہیں مجھے کچھ اس طرح کی کرتی بنانے ہیں ہاں جی سر جو آپ کو میری دیکھنے کو ملے گی میں چاہتا ہوں جیسے ہمارا کلٹا اوٹ ہائیوی لیڈیز ہوتی ہیں یا پھر آپ کے اپل کے اورچرز ہیں میں ان کو پردرشت یا دکھانے کی کوشش کروں اپنی پینٹنگز کے ماتھیم سے اچھا ہمچل میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ تو کیونکہ بھی ایگزیبیشن کے ماتھیم سے باہر نہیں آئے ہیں لیکن بطور آرٹسٹ یا ایک ایک الگھٹک جس کے روپ میں آپ کو کیا لگتا ہے ہمچل میں کلا کے اوبھار کی کتری سمبھاونا ہے سر یہاں پہ تھوڑا سمبھاونا ہے مجھے کم ہی لگتی ہے کس رشکی سے جیسے سر میں خود ہی دیکھتی ہوں جیسے میری کوئی پینٹنگز میں جیسے بتاکتی ہوں لوگوں کو اپر شملہ کی بات کر لی جائے تو لوگوں کو یہ لگتے کہ کیا ہے پینٹنگز ہی تو بناتے ہو کیونکہ کسی نے دیکھی نہیں ہے تو اگر آپ یہاں سے باہر جاتے تو آپ کی پینٹنگز کی بہت زیادہ value ہوئے اگر میں اپنے ہمچل کی بات کروں اور آپ اسی ہی پینٹنگز کو آپ ڈیلی میں دیکھو گے تو آپ کو وہاں پہ زیادہ کردہ دان ملیں گے بجائے آپ کے ہمچل میں مجھے لگتا ہے اس کا انگیزہ سوچ ہوئے ہیں شاید آپ کی سوچ میں کافی ستیتہ بھی ہوگی لیکن پھر بھی کلاکار سمیں کے ساتھ ساتھ جب تک آتھے گروپ سے بھی سمپن نہیں ہے تب تک یہ کام تھوڑا کافی کھرچیرہ بھی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے وقتبیوں کو بشرام دیں ہماری جتنی بھی درشک آج ہمیں دیکھنے والے ہیں یا جتنی بھی ہماری یوپڈی کے کلاکار ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے کلاکے پرتی اور ایک اور سوال میرے ذہن میں جو پوندھتا ہے پریکٹیکل آرٹ میں تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک ہسٹوریکل جو ایک چیز ہے کلاکی اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو تھوڑا بھگے ہونا چاہیے کہ آرٹ کا اتحاص رہا کیا ہے اور وہاں سے کیا کیا چیزیں چھنکے آئیں کیا آج کل کے ہم کلاکار اس معاملے میں کچھ اس میں نیا کام کر سکتے ہیں ایسا بھی آپ کے ذہن میں کبھی کوئی چیز آتی ہے سب سے پہلی تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو چھپا ہوتا ہے یسے کوئی بھی کسی میں جو ٹیلنٹ ہے میں یہ نہیں بہتا ہوں کیونکہ کسی کو پینٹنگ آتی ہو آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس کو بھارو اس کو مطلب وہیں تقسیمیت مت کرو تو میں کوئی لگتا ہے نئے جو یوں آیا ہو تو اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں ہم پرانی چیزوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور تھوڑا اپنا کونسپ دیکھیں جیسے تھریڈ میں کوئی لوگ بناتے ہوں گے کہ تھریڈ کی صرف تھریڈ سے بنا دی تو میں نے اس کو تھوڑا سا نیا کر کے اس میں تھوڑے کلرز ڈال دی ہے آپ اس میں اپنی کلہ میں کچھ ریچول ڈالے ایک جو انوشتھانک ہماری بدھیاں رہتی ہیں پوڑا پارٹ بگرہ بگرہ کی ہاں جی صرف تب ہی میں نے وہ جسے آپ ہیمچل کلچر سے ریلیٹڈ پینٹنگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ہیمچل کا کلچر دیو رات اٹھائے ہوئے تب ہی وہ اس میں دکھایا گیا ہے تو آپ کو علاقے میں کتنی ایسے لوگ جانتے ہیں کہ بھئی وہ ہماری گاؤں کی ایک لڑکی ہے بہت اچھی کلاکار ہیں صرف ابھی تک تو بہت کم لوگوں کو بتائیں صرف میری ریلیٹیوز اور جو نونز میرے یہاں پہ گھر پہ آکے دیکھتے ہیں یا میری فرینڈز ہونی کو بتائیں کہ میں پینٹنگ یوں آنا پیوں باقی میں نے ابھی کہیں پہ پردرشت نہیں کیے تو کم سے کم لوگوں کو پتائیں کہ میں یہ سب بھی کرتے ہیں چلی لالت کلا سموات کے مادہم سے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہیں ہمارے لالت کلا سموات کے درشکوں کو کوئی آپ آخر میں کوئی سندیج دینا چاہیں گے سر بس یہی کہ اپنا ٹیلنگ جو بھی آپ میں ہے تو وہ اُبھارے اور کوشش کریں کچھ نہ کچھ نمیل کرنے کی کچھ نہ کچھ نیا پن اور نیا کرنے کی تو درشکوں یہ تھی شریمتی ممتہ دھرمہ جی جو انہوں نے آج ہمیں ایک موڈرن آرٹ کی کچھ الگ الگ پربیدھیوں سے واقف کروایا اور مجھے امید ہے کہ جب ان کے ایگزیبیشن میں آپ پہنچیں گے جب بھی یہ گیٹی تھیٹر میں جو لگانے کی بات کر رہی ہیں تو شاید ان کے آرٹ کے بارے میں جاننے کا اور موقع ملے گا اور میری کوشش رہے گی کہ ہمارے فائن آرٹس کالج میں یا جہاں جہاں بھی ہماری پینٹنگ سکلپچر بغیرہ کی پڑھائی ہوتی ہے وہاں کے ہمارے کالاکار ودیارتیوں کو بھی ان سے ملنے کا اور سیکھنے کا موقع ملے تو ممتہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج بہت قیمتی وقت ہمیں دیا اور درشکو اسی طرح نئے نئے کالاکاروں کے ساتھ ہم آپ کے رو برو آتے رہیں گے اور اگلے شکروار کو امید ہے کہ ایک بلکل نیا کالاکار ہم آپ کے ساتھ پیش کریں گے بات چیت کریں گے رو برو کریں گے تب تک کے لیے آپ ہمارے اس کالکرم کو دیکھتے رہیے شیئر کرتے رہیے بہت بہت شکریہ آپ کا نمسکار